اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران اور ایک بار پھر آپ کو آسان ٹکنالوجی میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ ایڈاپٹو شاپ کیلئے کورلڈرہ کیلئے یا جو مایکرو سافٹ ورلڈ ہے مایکرو سافٹ پاور پوائنٹ ہے یا جتنی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہے چاہے وہ گراپک ڈیزائننگ سافٹوئرز ہے تو ان تمام سافٹوئرز کیلئے آپ نے کس طرح انٹرنیٹ سے پری پونٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا اور پھر اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ پری پونٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ گوگل میں آئیے اور پھر یہاں پہ آپ سرچ کریں پری پونٹس ڈاؤنلوڈ تو آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہے جہاں سے آپ ایزیلی فری پونٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہ ہے 1001prefonts.com ہو گیا DAfont.com ہو گیا تو یہ ساری ایسی ویب سائٹس ہے جہاں سے آپ فری میں پونٹس ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فار اگزمپل یہاں پہ میں DAfont کا جو ویب سائٹ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو بہت ساری پونٹس جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے جو بھی پونٹ آپ کو پسند ہے تو آپ جسٹ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی اوپر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھئے تو بہت ساری پونٹس آویلیبل ہے فار اگزمپل یہاں پہ ڈیکوریٹ foot میں اس کی اوپر کلک کر کے میں آپ کو مزید کچھ پونٹس دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت پونٹس جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے فار اگزمپل میں اس والے پونٹ کو فار اگزمپل میں اس والے پونٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ download کی اوپر click کرتا ہوں تو جیسا کہ ہم نے اس پونٹ کو download کیا تو یہاں پہ میں show and folder کی اوپر click کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو double click کر کے اس کو open کرتا ہوں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پونٹ کو download کیا ہے تو میں یہاں پہ آپ دیکھیں license ہے پھر اس کا اس کا نام جو ہے وہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے پر ایکزمپل میں اس کو click کر کے open بھی کر سکتا ہوں میں check کر سکتا ہوں کہ یہ فونٹ کیس طرح ہے نیچے یہ والا اس کی اوپر بھی میں click کرتا ہوں یہ بغیر color کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو اس کی اوپر توڑا سا جو ہے اندر اس کی کچھ dots جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو یہ میں آپ کو جس دکھانے کے لیے باقی ان میں سے جو بھی فونٹ آپ کو پسند آ جائے تو آپ اپنی requirements کے مطابق یہاں سے کوئی بھی فونٹ download کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے یہاں پہ اس کو download کیا تو میں اب اس کی اوپر right click کر کے میں اس کو open کرتا ہوں جب ہم اس کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے print کا button اور دوسرا ہے install کا button تو میں install کی اوپر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ ہماری computer کی اوپر install ہو گیا تو اب اس کو ہم نے check کیسے کرنا ہے تو اس کیلئے یہاں پہ میں اپنا جو control panel ہے میں control panel کو open کرتا ہوں اور control panel کے اندر ہم یہاں پہ fonts کو open کرتے ہیں دوستو جب آپ اپنی computer کی اوپر کوئی بھی font install کرتے ہیں تو وہ یہاں پر اس font کے پولڈر میں وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس وقت تقریباً 645 fonts جو ہے وہ میں install کر چکا ہوں تو اب اس کو ہم نے یہاں پہ کس طرح find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں fetch work ٹھیک ہے اس کا نام ہے تو میں یہاں پہ control panel کو دوبارہ جو ہے جا کے یہاں پہ میں click کر کے pq پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں fetch work ٹھیک ہے یہ ہے تو اس والے font کو ہم نے ابھی install کیا اس طرح آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی fonts ہے اس کا ایک preview جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یعنی آپ دیکھئے تو اس کا font کا جو preview ہے وہ اس کی اوپر ہمیں نظر آتا ہے تو اس طرح ہم اس کو check کر سکتے ہیں اب اس font کو ہم نے کس طرح photoshop میں یا coraldra میں یا microsoft world میں powerpoint میں excel میں جتنی بھی softwares ہے اس کے اندر اس کو ہم نے کس طرح use کرنا ہے تو جب ہم کسی بھی font کو اپنی کمپیوٹر کی اوپر install کرتے ہیں تو وہ automatically ان تمام softwares کے اندر چلا جاتا ہے for example یہاں پہ میں نے adopt photoshop کو اپن کیا ہے اور میں اب اس font کو یہاں پہ اس text کو select کر کے یہ جو ابھی ہم نے font انسٹال کیا اس text کی اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ font کو select کیا پھر اس کا جو نام تا فیچ ورک ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں نیچے آنا پڑے گا فی میں ٹھیک ہے فیچ ورک اوکے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو font ہم نے install کیا وہ یہاں پہ ہم photoshop کے اندر use کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ اس font کو coraldra کے اندر use کرنا چاہتے ہیں تو for example یہاں پہ میں نے coraldra کو open کیا اور یہاں پہ میں نے کچھ text لکھا ہے میں اس کو select کر کے یہاں پہ اس کو apply کر سکتا ہوں یہاں پہ ہم نے t میں آنا پڑے گا پی کدھر ہے اوکے یہ ہے fee and then fetch work اوکے یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو coraldra کے اندر بھی easily use کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے coraldra کے اندر اس form کو use کیا اب یہاں پہ اگر آپ اس کو microsoft world کے اندر use کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے text کو select کرنا ہے اور پھر یہاں پہ points میں سے یہاں پہ fee کو search کرنا پڑے گا اوکے fee یہ ہے fee اور patchwork اوکے یہ ہے یہ والا ٹھیک ہے تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو ضرور subscribe کریں اور ساتھ ہی ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں انشاءاللہ مزید ہم آپ کیلئے اس طرح کی ویڈیو لائیں گے thank you ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ